موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہے ہیں وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر ہنے کی برکت اور فزیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر ہنے خزانے خیر و برکات میں سے ایک خزانہ اور اطاعت و عبادت کا ایک بہت برا زریا ہے اور رہے اس کے فزیل و برکات تو ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی برکتوں کو وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہو کیونکہ جو بھی اس کو چکھے گا اس کی قدر کو پھیچان لے گا اور جس کو اس کی قدر کی معرفت ہو گئی وہ اس رستے پر چل پرے گا اور جو اس رستے پر چل پرا وہ انقریب اپنی منزل تک بھی پھچ جائے گا اس میں روح و جسم کا سکون اور قلب و نظر کا قرار ہے اس کے واسطے سے اللہ تعالی معرفت و نور کے لیے سینوں کو کھول دیتا ہے اور ایمان کی چشنی عطا فرما دیتا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان کی چشنی وحی پا سکتا ہے جو اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے اسلام سے دین ہونے کی حیثیت سے اور محمد سے رسول ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں ارشد باری تعالی ہے ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج دے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو یہ بات بھی سنتے چلئے کہ صلاح کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب تعظیم و تقریم ہوتا ہے جب فرشتوں کی طرف کی جائے تو استغفار ہوتا ہے اور جب مومنوں کی طرف کی جائے تو دعا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پرہنے کے فضائن میں ایک یہ بھی ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالی کا نبی برسلا یعنی درود پرہنے کا مطلب ہے اس کا ام پر اپنی رحمتیں نازل کرنا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس بر دس بار درود یعنی رحمتیں بھیجے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرہنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں غم کی بدلیاں چھت جاتی ہیں گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ میں آپ پر کسرت سے درود پرہنہ چاہتا ہوں تو اس کے لئے کتنا وقت متعین کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو میں نے ارز کی چھتھائی آپ نے فرمایا جتنا چاہو ہاں اگر اس میں اور پرہا لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے ارز کی ادھا آپ نے فرمایا جتنا چاہو ہاں اگر اور پرہا لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا وہ فرماتے ہیں میں نے ارز کی دھتھائی آپ نے فرمایا جتنا چاہوں ہاں اگر اور پرحالو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کی کیوں نہ میں اپنی عبادت کا سارا کا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لئے خاص کرلوں آپ نے فرمایا یہ تمہارے غم کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان جتنی بار میرے اوبر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس پر اتنی ہی بار درود بھیجتے ہیں اب بندے کی مرضی چاہے تو وہ اس میں کمی کرے یا زیادتی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر صاف پڑھے جا سکتے تھے یہ دیکھ کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعی میں آج بہت خوش ہوں آج میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے نامائی عمال میں دس نے کیا لکھ دے گا اس سے دس گناہوں کو متا دے گا اور اس کے دس درجات بلند فرما دے گا اور اس پر اسی طرح سے درود و رحمت نازل فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پرہنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہو تو اس کا سلام آپ تک پوچھایا جاتا ہے اور آپ اس کے سلام کا خود جواب دیتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور مجھ تک میری امت کا سلام بھوچھاتے ہیں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دوسرے مقام پر جب ہی کوئی مجبر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح مجھے وابس لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں برادرانی اسلام نماز اور غیر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرہنے دعا کے قبول ہونے کا سبب ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اللہ تعالی کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرہنے سے پہلے دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اس نے جلدوازی سے کام لیا پھر اس کو بلائیا اور اس سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پرہا کرے تو پہلے اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کیا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرہا کرے پھر جو چاہے دعا کیا کرے حضرت عمر بن خطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہیں اور اس وقت تک باب استجابت کی طرف نہیں بڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پر لو اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا آپ سے محبت اور آپ کی تعظیم و تقریم کی نشانی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے ارشد باری تعالی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یہ نبی مومنوکا ان کی جانوس زیاد حق دار ہے ارشد باری تعالی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اسے مدد دے اور اس نور کی بیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا وحی کامیاب ہوئے ارشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کیساب ہی ملکو کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ